کیا کاری خیر کے لیے نجائز آمدنی کو قبول کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کئی علماء کلام اس مسئلے میں کافی سختی کرتے ہیں اور وہ آنے والے سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کمائی کیا ہے کیا کر رہے ہو یہ ان کا تقویٰ ہوگا ان کی پریزگاری ہوگی لیکن شریعت نے اس بات کا مکلف نہیں کیا شریعت یہ ہے کہ کوئی آیا ہے اس کا مال جب آیا ہے آپ کے پاس آئے گا تو اس کی طرف سے وہ ادارے کے لیے صدقہ ہے تو آپ اس کے لیے اتنی تحقیقات کریں آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں ہم سب لوگوں کو وہ حدیث معلوم ہوگی کہ نبی علیہ السلام کے بیگم جنابِ عیشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ان کی ایک لونڈی رہا کرتی تھی بریرہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں آئے کہا گوشت کی خوشبو آ رہی ہے حضرت عیشہ نے کہا اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بریرہ کا ہے اس کے لیے صدقہ ہے کسی نے صدقہ کیا اس کے اوپر اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ نہیں کہاتے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے اس کی طرف سے کیا ہے حدیعہ ہے صورتحار تبدیل ہو جاتی ہے تو اگر ایک مثال ہے ایک بچہ ہے اس کے والد صاحب حرام بھی کماتے ہیں لیکن بچے کا خرچہ باپ کے ذمہ ہے اب باپ اس کو خرچہ دیتا ہے تو بچہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ کہے جی اببہ جی میں نہیں لوں گا یہ ہو جائے ہاں اگر بچہ چاہتا ہے کہ باپ کی اصلاح ہو جائے اس سے توبہ کروانی ہے احتجاجن کہتا ہے والد کی اصلاح کے لیے کہتا ہے اببہ جی میں حرام کا پیسہ نہیں لوں گا تو اچھی بات ہے لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بچہ حرام کھا رہے تو اس لیے اگر مدرسے میں ایسا پیسہ آتا ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا چکر ہے پھر الگ بات ہے ورنہ آپ کو لمبی چوڑی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے